بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ہم بہت ہی چھٹ پٹ ریسپی لے کر رہے ہیں صرف دس سی منٹ میں جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ بنتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے پین اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم آئل تین چمچ اور آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے ڈیرھ چمچ پیاس جس کو ہم نے اچھے دکے سے چوب کر لیا ہے اور ان پیاس کو ہم آئل میں فرائی کریں گے جب تک یہ سوتے نہیں ہو جاتے دوستو یہ ریسپی بہت ہی زبر سے بننے والی ہے آپ نے مست نہیں کرنا ریسپی کو تو یہ دیکھئے سوتے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے گاجر یہ ایک چمچ ہے اس کو بھی ہم نے چوب کیا ہوا ہے جیسے پیاس کو کیا تھا تو اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ مٹ کے لیے تو یہاں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے شملا مرچ یہ ایک چمچ ہے جس کو ہم نے چوب کر لیا تھا جیسے ہم نے گاجروں کو چوب کیا تھا اور اسے بھی ہم پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً ایک ہی مٹ کے لیے اور پکا لیں گے اور فلیم جو ہے وہ بلکل نارمل ہے فلیم زیادہ نہیں ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں یہ ایک سے دو تو چھوٹے سائز کی مرچیں ہیں اور اسے بھی اب ہم مزید پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹوٹل جو پرسیجر ہے تقریباً تین منٹ کا ہے یہ پکائی کا جو ہم نے کپکا رہی ہیں فرائی کر رہی ہیں سبزیوں کو اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے وان فیفت ٹیبل سپون نمک یعنی کہ ہسپے زیادہ نمک ڈال لیں آپ تھوڑا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو اور یہاں ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ایک مسالہ آتا ہے مہگی کے ساتھ وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ ریڈی میٹی آتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے یہ اس کی مین چیز ہے اور اب اس میں شامل کر دیں گے ہم تقریباً ایک کپ پانی اور جب یہ پانی کا بوائل آ جائے گا تو یہ دیکھیں الحمدللہ پانی کا بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مہگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ریسپی بہت مزہ بننے والی ہے بچوں اور بڑھوں سبی کو بہت سند آتی ہے اور یہ صرف دس ہی منٹے میں تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو زور ٹرائی کیجئے گا اور چینل پہ رہے ہیں چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں ہم نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے تقریباً تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارے نوڈل ہیں وہ پک جائیں اور اس کا پانی ٹرائی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے الحمدللہ نوڈلس ملکو بن کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے پین لیا ہے جس کو ہم نے کیا گرم اور اس کے اندر ڈال لیں گے بٹر کو تو بٹر جیسے ہی گرم ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس کے اندر ڈال لیں گے ہم سلائسز کو اور اس کو ہم نے ٹوست کر لینا ہے دونوں طرف سے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھئے الحمدللہ یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے کیچپ کو اور اس کے اوپر کیچپ پھیلا دیں گے چاروں کونوں کی طرف اچھے طریقے سے تاکہ پوڑے پیس پر لگ جائے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے ہماری یہ نوڈلز جو ہیں جو بہت ہی ٹیسٹ جو بہت ہی زیادشہ فلیور دینے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ریسپی کو آپ نے زور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو اب ہم اس کے اوپر دیں گے دوسرا سلائس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی کرتے ہیں کٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک مسمت کیجئے گا انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزار تیار ہو چکی ہے ہماری ریسپی دوستو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بیڈیو پسند آئے گا دیجئے فیادن ساری کو اجازت اللہ حافظ